بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مبعدون لا يسبعون حسیسها لا يسبعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنه الفزر الأكبر مروت تلقاهم الملائکة هذا يوقو الذي كنتم توعدون بسم اللہ الرحمن الرحیم تلقاهم هم الذین سبطت لهم من مل حسن هؤلاء عنها مبعدون مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون مبعدون لا يحزنه الفزع الأكبر تلقاهم الملائکة تلقاهم الملائکة هذا يوقو تلقاهم الملائکة تلقاهم اشتهت انفسهم سبقا لهم من الحسن أولئیک عملا مبعدون لا يسمعون حسیسا وهم فيما اشتهد أنفسهم خالدون سبقا لهم سبقا لهم سبقا لهم سبقا لهم لو کموالذی کنتم توعجون موسیقی 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 لَا يَسْمَغُونَ حَسِيسَهَا لَا يَسْمَغُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يُحْزِنُهُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَأُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا هَذَا يُنْكُمُ الَّذِي كُنْتُمُ طُوعَدُونَ يَوْمَ طُوعَ السَّمَاءُ تَطَيِّ السِّئِلِّ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَانَا أَوْرَلَ خَلْطٍ نُعِيدُهُ وَعَذَنَّ عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ مَا شَأْلَلَّ مَا شَأْلَلَّ مَا شَأْلَلَّ افتاری عبدالسلام عزید صاحب علماء اہل حدیث ماشاءاللہ ماشاءاللہ یوم دوتو السماء تطعیل سجل لدل کتاب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ حافظ کما بدانا اول خلق نعيد وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا انا کنا فاعلین وَلَا قَدْ كَتَبْنَا فِي السَّمُورِ مِنْ بَعْدِ لِلذِكْرِ اَمَّا الْأَرْضَ اِرِقُ وَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ وَا اِنَّ فِي غَادَ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ حافظ حق و سبحاناللہ ماشاءاللہ بولو ذرا بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالك يوم الدين رب العالمين اِنَّا لَوْنَا رَبُدَ وَا اِنَّا لَسْتَعِينَ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياکا نعبد و اياکا نستعین من الصراح والمستقیم الصراح والذین انعبت عليهم غير المقبوب عليهم مالک يوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اللہ الرحیم ذلك الكتاب لا عائم فیم نعرہ تکبیر عظمت قرآن شان قرآن زینت القرآن نعرہ تکبیر ذلك الكتاب لا عائم فیم ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ذلك الكتاب لا عائم فیم لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَىً لِلْمُتَّقِينَ بسم اللہ الرحمن 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 الرحی الرحمن الرحیم 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 تَلِكِ يَوْمِ الدِّنِ إِيَّاكَ نَعْبُدَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيمُ تَلِكِ يَوْمِ الدِّنِ إِيَّاكَ نَسْتَعِيمُ تَلِكِ يَوْمِ الدِّنِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيمُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيمُ تَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيمُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيمُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيمُ بسم اللہ الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَادَا سبیح اسم ربک 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفي بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمناه الشعر وما ينبغي له انه هو الا ذكر وقرآن مبین لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون بسم الله الرحمن الرحیم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امین بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقار بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان هل لا تقضوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والويحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن 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 الرحيم ملکی الناس الہی الناس الہی الناس من شر الوسواس الخناس الہی الوسوس في صدور الناس الہی الناس من الجنة والناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم اللہم زل فضل اللہ تعالیٰ قاری صاحب دی زندگی اگل مومن اندر آباد اندر اللہ پاک مزید برکات نازل فرمائے انتہائی خوصورت طلابت اقلام پاک انشاءاللہ سنو سنارے سن اللہ تعالیٰ قاری صاحب دی زندگی اندر برکات نازل فرمائے قاری صاحب کے حکم کار قاری صاحب کے شگیر تشریف لائے ہیں قاری زکی الرحمن صاحب حریب دلسلام عزیز صاحب کے شگیرد ہیں میں گدارش کروں گا زینت القرہ بائی زکی الرحمن صاحب سے وہ مائک پر تشریف لائیں اور مقصر تلاوت فرمائیں بائی زکی الرحمن صاحب الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علاما اللہ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم فاما الذین آمنوا باللہ واعتصاموا به فسیدخلهم فی رحمد منہ وفضل ویہدیهم الیہ سراطا مستقیما قابل ست تکریم واجب الاحترام بھائیو بزرگو اللہ رب العزت نے بارہا اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ لوگوں قرآن و سنت کو لازم پکڑ لو جو شخص جو قوم اس قرآن کو اور سنت رسول کو لازم پکڑ لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اغوش رحمت میں لے کے جنت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں سورہ نسا سوت نمبر چار کی آیت نمبر 174 اور 75 کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُونَ بِهِ جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اللہ ان کو اپنی اغوش رحمت میں لے کے سراط مستقیم کے اوپر چلا دیتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام نے خطبہ حجت الویدہ کے موقع پر اپنی امت کو بہت ساری نصیحتیں کی ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی صحیح مسلم کی بارہ سو ارتالیس نمبر یہ روایت تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْمْ لَنْ تَضِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا کتاب اللہ وَسُنَّتَ نَبِيِّهِ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم ان کو پکڑے رکھو گے کائنات کی کوئی چیز تمہیں گمراہ نہ کر سکے گی ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا مجھ نبی کی سنت عزیز بھائیو اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام کا یہ فرمان ہے گمراہی سے بچنا چاہتے ہو قرآن و سنت کی طرف آنا پڑے گا اس کی وجہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سلسلہ دو الصحیحہ کی سات سو تیرہ نمبر یہ روایت اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِعَيْدِيكُمْ لوگوں یہ قرآن اللہ کی رسی ہے اس کا ایک سیرہ مجھ اللہ کے ہاتھ میں ہے دوسرا جو انسان قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں فَتَمَسَّكُوا فَإِنَّكُمْ لَنْ تَحْلِكُوا وَلَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ عَبَدًا لوگوں قرآن کے ساتھ جو انسان جڑ جاتا ہے ایسا انسان ہلاکت سے بجھ جائے گا گمراہی سے بجھ جائے گا اتنی سالی تقید کے باوجود پھر مسلمان قرآن سے تعلق کو نہیں بنا پاتا اللہ کی رسول علیہ الصلاة والسلام کا فرمان صحیح مسلم کی آٹھ سو ستنہ نمبر یہ روایت اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَخْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ لوگوں کسی معاشرے کو کسی انسان کو عروج ملتا ہے عزتیں ملتی ہیں قرآن کو پکڑنے کی وجہ سے قرآن کو تھامنے کی وجہ سے روحِ زمین پہ سب سے پہلا گر جس کو اللہ نے اپنے لئے بنایا تھا اللہ اس کی امامت اس انسان کو دیتا ہے جو قاری یہ قرآن ہوتا ہے چاہے کسی کا غلام ہو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عفضہ کو جب بیت اللہ کا امام مکرر کیا کہنے والے نے کہا تھا ہمارے اوپر غلام کو مسلط کر دیا جواب کیا ملتا اِنَّهُ قَارِئُن لِكِتَابِ اللَّهِ لوگوں یہ کتاب اللہ کا قاری ہے اللہ کے قلام کو پڑھنا جانتا ہے اس پہ عمل کرنا جانتا ہے اگر انسان قرآن کے ساتھ جڑے گا عزتیں ملیں گی لیکن ویابعو بھی آخرین اگر قرآن سے رو گردانی کی قرآن سے موہ کو مورا اللہ ظلیل و رسوا کر دے گا تین سو تیرہ ہزار پہ غالب لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت پھر بھی ظلموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں مسلمانوں پر کسی کی بچی پہ ظلم ہوتا ہے تو مسلمانوں پر وجہ کیا ہے ہم نے قرآن سے موہ پھیر لیا قرآن سے اعراض کر لیا اگر سیمانوں کے اندر ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں کائنات کا رب ہمیں عزتیں بخشے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو نتر مزید کی تین سو بات تن نمبر یہ روایت بَادَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُكَ مَا بَدَعَ غَرِيبًا لوگوں اسلام کی ابتدا ہوئی تھی اسلام اجنبی تھا لوگ جانتے نہیں تھے مانتے نہیں تھے ان قریب ایسا زمانہ آئے گا لوگ اسلام سے پھر اجنبی ہو جائیں گے پھر ماننے کے لیے تیار نہیں جو مانتے وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں آپ دیکھو اپنی زندگی میں روزانہ چوبیس گینٹوں میں ہم خدا کو کتنا ٹائم دیتے ہیں میرا مسجد کے ساتھ کتنا تعلق ہے میں کتنی دیر قرآن کو بڑھتا ہوں اللہ سے کتنی دیر باتیں کرتا ہوں اپنا موبائل دیکھ آٹھ اور دس دس گینٹیں یوز کرتا ہے تیرے موبائل میں ہر قسم کی اپلیکیشن موجود ہے قرآن موجود نہیں ہے تیرا تعلق رب کے ساتھ نہیں ہے تیرا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے رسول رحمت نے فرمایا تھا اسلام یتیم تھا پھر یتیم ہوگا اسلام اجنبی تھا پھر اجنبی ہوگا مطل اللہ یتکر ربہ واللہ یتکر ربہ کمطل الحی والمیت ایک زندہ انسان کی بڑی ویلی ہو اگر مر جائے کسی کا والد ہو کسی کی والدہ ہو اسے منو من مٹی کے نیچے دفنا دیا جاتا ہے رسول رحمت فرماتے ہیں جس بندے کی زندگی میں کوئی ایک دن ایسا آیا من قاما بی عشد آیات لم یکتب من الغافرین کہ اس نے دس آیتیں قرآن کی تلاوت نہیں کی رسول رحمت فرماتے ہیں ایسا انسان اللہ کی نظر میں غافل ہے فذکرونی اذکرکم اللہ کا قائدہ یہ ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تم اللہ کو یاد نہ کرو ہفتوں کے ہفتے گزر جائیں دنوں کے دن گزر جائیں مہینوں کے مہینے گزر جائیں نہ کبھی تم نے قرآن کو پڑھا نہ قرآن والے کی صیرت کو پڑھا میرے معززر محترم بھائیو اللہ کو بھولاؤ گے اللہ تمہیں بھولا دے گا اپنی ذات سے نکل اپنے گھر جا تیرے ہاتھ میں ریموٹ ہے تیرے ہاتھ میں موبائل ہے جاتے تو چینل لگا لیتا ہے ٹی وی لگا لیتا ہے ٹاک شو دیکھتا ہے تیری بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں لیکن تو قرآن والا کوئی چینل نہیں دیکھتا تو ٹاک شو دیکھتا ہے بے حیائی اور فہاشی دیکھتا ہے اوریانی دیکھتا ہے یہ مذاقرات اور خبرناک جیسے ٹاک شو دیکھتا ہے میرے معززر محترم بھائیو رسول رحمت نے فرمایا تھا لا تجعلو بیوتکم مقابی لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بنانا تیرے گھر کے اندر دنیا کی تمام تر ٹکنالوجی موجود ہو تیرے گھر کے اندر ایل سی ڈی لگی ہو ائر کنڈیشن روم ہو تمام قسم کی سہولیات ہو لیکن قرآن نہیں ہے یہاں قرآن پڑھنے والا نہیں ہے رسول رحمت کا فرمان ہے اللہ کی نظر میں وہ گھر گھر نہیں ہے قبرستان ہے عزیز بھائیو قرآن پڑھا کرو اپنے گھروں میں اس چیز کو لے کر کے آؤ اپنے گھر سے نکل گلی بزار میں آ کبھی دیکھ چوک پہ کھڑا ہو کے صبح گاڑیاں جاتی ہیں مدارس کی طرف کبھی تنہیں گاڑی دیکھی سگولوں کی طرف جائیں گی یونیورسٹیوں کی طرف جائیں گی اللہ کے رسول کا فرمان تھا اسلام کی ابتدا ہوئی اسلام اجنبی تھا اسلام غریب تھا اسلام پھر غریب ہوگا آج پھر غریب ہو چکا مدارس میں آنے والے طلباء کتنے ہیں سگولوں کالجوں میں جانے والے طلباء کی تعداد دیکھ اللہ کے رسول کا فرمان سچ ہے لیکن فرمایا کیا تھا فَطُوبَا لِلْغُرَبَائِ لُوْ ان حالات کے اندر اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ لیتا ہے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیتا ہے خوش قبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں کی اولادیں تھی اپنی اولادوں کو دین کی طرف لے کر کے آئے وَمَنْ اَعْرَضْ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعَيْشَةً ظَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا سورة حصولت نمبر 20 آیت نمبر 121-22 اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں جو میرے اس کتاب سے اعراض کرے گا اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا معیشت تنگ کرنے کا مطلب کیا ہے اس کی روزی روٹی میں برکت نہیں ہوگی میرے معذر محترم بھائیو قرآن سے اعراض کا مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ قرآن کو ماننو ہی نہ جو مانتا نہیں وہ کافر ہے قرآن سے اعراض کا مطلب کیا ہے کبھی پڑا نہیں اگر پڑا تو ترجمہ کا پتہ نہیں اگر ترجمہ بھی پتہ تو عمل کرنے کی کوشش نہیں کی آج کتنے حفاظ موجود ہیں لیکن باعمل کاری کوئی نہیں ملتا قرآن کے ساتھ دوستیاں لگاؤ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ اگر تم نے قرآن کو نہ پڑا قرآن کی تلافتیں نہ کی جہاں قیامت کے دن قرآن صفار شکر کے جنتیں لے کے دے گا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبْ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا حَادَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا سورہ فرقان سورت نمبر پچیس آیت نمہ تیس کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہی قرآن قیامت کے دن شکایتیں کرے گا اللہ قوم تیری تھی اللہ تیری نبی کا کلمہ پڑھنے والی لیکن سارا دن رات انگریزوں کو دیکھتی تھی ناچ گانا دیکھتی تھی دانس دیکھتی تھی نہیں پڑا قرآن نے پڑا قرآن کی طرف نہیں آئے میری نصیحت یہ ہے خود بھی آؤ اپنی اولادوں کو بھی دین کی طرف لے کر کے آؤ قرآن کی طرف لے کر کے آؤ رسول رحمت فرماتے ہیں الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ لوگوں قیامت کے دن قرآن سفارشی کرے گا مَنْ جَعْ لَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ جس گھر والے نے جس بستی والوں نے قرآن کو اپنا امام بنا لیا پیشوا بنا لیا قیامت کے دن قرآن قیادت کرتا ہوا جنت میں لے کے جائے گا وَمَنْ جَعْ لَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى الْنَّا لیکن جس کے گھر میں قرآن نہیں ہے قرآن پڑھنے والا نہیں ہے جس کی اولادوں میں قرآن کی تربیت نہیں ہے اللہ قیامت کے دن رسول رحمت فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن ہانکتا ہوا انہیں جہنم میں چھوڑ کے آئے گا مزارش صرف اتنی ہے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑو آپ کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہ جائے آپ نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو اپنی اولادوں کو اس کی طرف لے کر کے آؤ ہر انسان نے مر جانا ہے مرنے کے بعد اذا مات الانسان ان قطع عنہ عملہ اللہ من ثلاث پنجابی میں ترجمہ یوں بنے گا مر جائیں گے مرنے کے بعد مریں پڑ رہی ہوں گی اچانک معاف کر دیے جائے گا وجہ پوچھی جائے گی جواب ملے گا تُو نے ایک بچہ دین کی طرف لگایا تھا کاری بنایا تھا دین کا دائی بنایا تھا عالم بنایا تھا آج تُو مر چکے لیکن وہ تیرے پیچھے قرآن پڑتا ہے جوایں کرتا ہے نمازیں پڑتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے اس وجہ سے تیرے گناہوں کو اللہ نے معاف کر کے تجھے جنت میں جگہ دی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے مالا اور جنت کا مہمان بنا دے اور قرآن مجید سے سچی دوستی لگانے مالا بنا دے وما توفیقی اللہ باللہ